اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے تمام دوستوں کا اور کیسے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کوویڈ نائنٹین ہے جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دنیا جو ہے بڑا ہی ایک وہ مشکل جو ایک مشکل گھڑی ہے مشکل ٹائم ہے اور وہ بڑا ہی یہ سنجیدہ ایک ٹائم ہے جو لوگ جو ہے اس ٹائم میں بھی جو ہے وہ ایک اپنی جو کہہ لیں کہ جب بھی ایک انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے ابھی بھی جو ہے وہ دیکھنے میں سننے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ ایسی آ رہی ہیں کہ یقین کریں کہ آپ کے کبھی کبھی جو ہے وہ دل بھی ڈر جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کہہ لیں کہ اپنی جو ایک خامیہ ہے نا ان کو دور کرنے کے بجائے بلکہ مزید اس میں جو لوگ ہیں اپنا اتضافہ کیے جا رہے ہیں تو میرا یہ ایک میسیج اور جو ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے خدا رہا آپ لوگ اپنی نیتوں کو جو ہے وہ صاف کریں اور اپنے لیے جو ہے اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا سوچنے کے جو ہے وہ کوشش تو کریں نا جب آپ کوشش کریں گے نا انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے نا وہ آپ کی ضرور اس میں جو ہے وہ مدد فرمائے گا اور خدا تعالی بھی جو ہے وہ آپ پہ راضی ہوگا اور جو آپ اپنے لیے کچھ بھی ایک اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ضرور اس کو جو ہے وہ پورا کرے گا مشکل ٹائم یہ ضرور ہے ایک مشکل وقت ضرور ہے لیکن اس مشکل ٹائم میں مشکل وقت میں اس گھڑی کو جو ہے وہ ضائع مت ہونے دیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے ابھی بھی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے نا اس چیز کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے لوگ ایک ایک بہت دور جا رہے ہیں حالکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ساری زندگی ہم نے جو ہے اس دنیا میں جو ہے وہ زندہ نہیں رہنا اور موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آج ہے اچھا کریں آپ اچھا سوچیں لیکن اس میں اگر آپ لوگ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم کسی کو جو ہے وہ نقصان دے کے یا کسی کا جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ حق کھا کے یا کسی کے ساتھ غلط بیانی کر کے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے تو یہ آپ کے لئے ایک میسیج ہے میرا یہ آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اپنے سوچ میں اپنے خیال میں جیسا بھی آپ ایک سوچتے رہنا اس طرح ہوگا پہلی بات آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ زندگی میں آپ نے جس کے متعلق کبھی کچھ سوچا بھی ہو نا تو وہ بھی آپ کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی خامیاں رہ جاتی ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھا سوچیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے لئے ہی سوچیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لئے اچھا سوچ لوں اور اس کے لئے برا سوچ لوں تو آپ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس چیز کا نقصان آپ ہی کو ہوگا دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی جو ہے نا اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں لیکن جانتے ہوئے بھی آپ کبھی نہ کبھی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہوتی ہیں تو خیال کیا کریں ان چیزوں کا اور کوشش کریں کہ اگر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی تو کوشش کریں کہ اپنا جو بھی ایک آپ کے جو ایک سوچ ہوتی ہے ایک منڈ ہوتا ہے یا جو آپ کے بیچار ہوتے ہیں آپ ان کو جو اپنے اللہ تعالی پہ رکھیں کیونکہ ایک جو اعتماد ہوتا ہے اعتماد وہ بہت بڑی چیز ہے اور اعتماد اور ترسپ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے پہ جو ہے وہ کونفیڈنس ہو کونفیڈنس سے یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا اعتماد سب سے پہلے جو ہے اپنے اللہ تعالی پہ اور جب آپ نے اپنا اعتماد اپنے خدا تعالی پہ کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ خود اپنے ایک دل سے جو ہے نا آپ اپنے آپ پہ ایک بڈن جو ہے نا وہ فیل کریں گئی نہیں مشکل ٹائم ضرور ہوگا جو بلکل جو ہے وہ ایک گزرتا ہے گزار رہے ہیں ہم لوگ بھی گزار رہے ہیں ہر انسان گزارتا ہے لیکن مشکل گھڑی میں ہی انسان کا پتا چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے اور اس کے وچار کیسے ہیں اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے لئے بھی اچھا سوچیں گے اور دوسروں کے لئے بھی آپ اتنا ہی خیال کریں گے کہ یار وہ بھی ایک انسان ہے ہم لوگ جو ہیں ہمیں سب سے زیادہ آج کل کے دور میں آج کل کے ٹائم میں کیونکہ دنیا جو ہے بڑی ہی ایک فاسٹ اور بہت ایک تیزی سے وہ آگے بڑھ رہی ہے ہمیں ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے اس ٹائم میں سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے اور اگر ہم لوگ کسی کو ایک ساتھ لے کے چل نہیں سکتے ہیں نا تو ہمیں کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ برا نہیں سوچنا چاہیے اگر آپ کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہیں بھائی تو آپ کوئی بھی ہیں میں ہوں میرے میں اگر آپ لوگ کوئی خامی دیکھتے ہیں نا تو آپ میری برائی کو نہ پکڑ لیں آپ میری اس خامی کو نہ پکڑ لیں آپ میری اچھائیوں کو بھی دیکھیں اور وہ آپ کی سوچ ہوگی جو خود دیکھ بتائے گی کہ یہ بندہ کیا سوچتا ہے اور کیا کرتا ہے اگر آپ کہہ لیں کہ کیونکہ جو بھی ایک چیز ہوتی ہے سب سے بہتر جانا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھتا ہے ہمارے ایک اندازے ہوتے ہیں اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اندازے جانا وہ اچھے رکھنی چاہیے اپنی سوچ کو صاف رکھنا چاہیے اپنی نیت کو جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہیں کل اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن جو ہیں ہم لوگ وہ سرخ روحوں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن حساب کتاب کے دن ہم جو ہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں اب جو ہے یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس ایک ٹائم نہیں ہوگا یہ ابھی ایک ٹائم ہے انسان جانا وہ خطہ کار ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جب توبہ کرتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کے لئے اچھا نہیں سوچنا ہے تو ہم نے کسی کے لئے برا بھی نہیں سوچنا ہے جیسا کہ آج کل امریکہ میں بھی بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوئے ہیں اب دیکھیں کہ ایک گاڑی میں چھوٹا سا مسئلہ بنا ہے ایک گاڑی میں چھوٹی سی جگہ پہ مسئلہ بنا ہے لیکن وہ ایک کہہ لیں کہ اچھا نہ سوچنا یا ایک جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز ایک آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا خالی امریکہ میں نہیں ہے پوری دنیا میں یہ پوری دنیا میں یہ ہے ہمارے اندر بھی خامیہ ہیں میرے اندر بھی خامیہ ہیں لیکن میں پوشش کرتا ہوں کہ میں وہ اپنی خامیہ دور کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ایک سوچ ہوتی ہے وہ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں آپ میرے بھی بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے بھی کومنٹس میں بتائیں انشاءاللہ تعالی مجھے اچھا لگے گا کہ میری کوئی اگر کوئی مجھے کوئی اچھا گائیڈ کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور عمل کروں گا اور آپ سے بھی دوبارہ یہی گزارش ہے آپ جتنا بھی اپنے آپ کو کور کر لینا اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے یا آپ کا ایک ٹرسٹ مضبوط نہیں ہے اور اللہ تعالی پر جو ہے اپنا پہلے ایک اپنا ارادہ جو ایک مضبوط رکھیں اینیمال عمالو بنیاتے عمال کا دار و مدار جو وہ نیتوں پہ ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا آپ سوچیں گے جیسی آپ کی سوچ ہوگی جیسی آپ کی ایک نیت ہوگی کسی کے لیے تو آپ اسی نظریہ سے جو ہے کسی کو جج کریں گے اور باقی جو ہے سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالی ہی دیکھتا ہے انسان کو اور ہمارے کیا کہہ لیں کہ ایک آئیڈیاز ہوتے ہیں لوگوں کا ایک تجربہ ہوتا ہے لیکن ان تجربے میں بھی جو ہے نا آپ پھر بھی کوشش کریں کہ خدا رہا کسی کو کبھی بھی اس نظریہ سے نہ دیکھیں جس میں کل کو آپ کو خود اللہ تعالی کے سامنے ہو جانا جس دن آپ کو اللہ تعالی قیامت والے دن کھڑا کرے آپ کے حساب کتاب کے لیے اور جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تم کیسے یہ جانتے تھے تو کیا اس دن آپ کے پاس کوئی سوال ہوگا اس سوال کا کوئی جواب ہوگا کبھی آپ یہ سوچ کے دیکھیں اپنے دل میں اپنے اپنے ایک کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو کبھی یا نماز میں سجدے میں جب آپ سجدے میں جاتا ہے نا انسان تو اللہ تعالی کے ہیں تو اس ٹائم بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے اور دل یوں موم سا ہو جاتا ہے لیکن اس ٹائم کبھی آپ اپنے آپ کو دیکھئے گا اور پھر ایک سوال اپنے اندر یہ پیدا کیجئے گا اس چیز کو سوچئے گا کیا ہم لوگ ابھی تک کیا ٹھیک تھے تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کا جو ہوگا نا وہ جواب آپ کو آپ کا ضمیر ہی دے گا کیونکہ انسان اکیلہ نہیں ہوتا ہے انسان کا انسان کے ساتھ جائے نا وہ ایک ضمیر ہوتا ہے اور ضمیر تب ہی آپ کو اچھا گائیڈ کرے گا جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی اور سوچ اچھی ہونے کا مقصد یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے لئے اچھا سوچتا ہوں اور دوسرے کے لئے آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں جس دن آپ نے کسی کے بارے میں اچھا سوچا گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ساتھ لازمن اچھا ہوگا خدا تعالی آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اور جس کو خدا تعالی پروٹیکٹ کرتا ہے نا جس کی خدا تعالی حفاظت کرتا ہے نا اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جینا وہ چھیڑ نہیں سکتی ہے چاہے وہ کتنی ہی طاقت رکھتا ہو خدا تعالی کے فضل اور کرم جو ہوتے ہیں نا وہ اس سے بھی بڑھے ہوتے ہیں میرا یہ ماننہ تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا اور بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا آپ میری ویڈیو کو جائے وہ لائک بھی کریں اور اپنے فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو آپ لوگ سسکرائب بھی کریں یہ اب میرا چینل بھی ہے اور یہ آپ سب لوگوں کا بھی ہیں اور سات بیل آئیکم کو بھی جو لازمی پریس کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی منان احمد شہزاد کو اجازت دیں اور میری طرف سے اگر آپ کی کوئی دل اظہاری ہوئی ہو اس کے لئے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور مجھے معاف کیجئے گا اور جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت آ کر اور جو لوگ ویسے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد جلد شفاعت آ کر کیونکہ یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم سب کے لئے سچے دل سے دعا ضرور کریں اس میں ہمارا کوئی کہلیں کہ کوئی چارجز نہیں ہیں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ کچھ بھی بولیں اچھا بولیں چاہے وہ اپنے لئے ہو چاہے وہ کسی کے لئے ہو تو اسی کے ساتھ ہی منعانہ مشہدات کو اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ بہنبعد ہم بہان ہم